نمشکار دوستو آشا ویلز کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایس ایم ای آئی پیو شریف تیروپتی بالا جی ایف آئی بی سی لیمٹیڈ کے بارے میں اس کمپنی کا ریجسٹر آفیس پیتم پور مدی پردیش میں ہے اور اس کے آئی پیو ریجسٹر ہوں گے ویگ شیئر سرویسیز پرائیویٹ لیمٹیڈ مومبئی یہ ایشو 21 ستمبر 2017 کو کھلے گا اور 26 ستمبر 2017 کو بند ہوگا یہ ایک 100% بک بیلڈ ایس ایم ای آئی پیو ایشو ہے فیس ویلیو 10 روپے پرتیش شیئر کی ہے اور اس کا پرائیس رنج 36 سے 40 روپے ہے منیموم کونٹیٹی 3000 شیئر کی ہوگی اور منیموم انیویسٹمنٹ اماؤنٹ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی ہے اس کی لیسٹنگ نیسی کے ایم ایس پرائیٹ فارم پر ہوگی فائنالیجیشن جو ہوگا بیسیس اف الارٹمنٹ کا وہ 29 ستمبر تک ہو جائے گا اس کی جو ریفنڈس ہیں ایس بار ریفنڈس وہ 3 اکٹوبر 2017 تک ہو جائیں گے آپ کے شیئر اگر ایلاؤٹمنٹ آ جاتی ہے تو 3 اکٹوبر 2017 کو کریڈٹ مل جائے گا آپ کو اور ٹریلنگ اس کی شروع ہوگی 5 اکٹوبر 2017 کو کمپنی ایک فریش ایشو لاری ہے 27 لاکھ شیئر کا جس میں سے کمپنی 10 کروڑ 80 لاکھ روپے جھٹائے گی اس میں مارکٹ میکر پورشن 1 لاکھ 44 ہیار شیئر کا ہے ریٹیل انڈیویجول انویسٹر کے لیے 12 لاکھ 78 ہیار شیئر ریجاوڈ ہیں اور ادر انویسٹر کا پورشن بھی 12 لاکھ 78 ہیار شیئر کا ہے کمپنی جو ہے وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں مسٹر بنود کمار اگروال جن کے پاس کمپنی کے 2 لاکھ 40 ہیار شیئر ہیں اور ان کی کاؤسٹ آف ایکویجیشن لگ بگ نل ہے کیونکہ ان کو 20 ہیار شیئر تو ملے تھے گفٹ میں اور اس کے اوپر 2 لاکھ 20 ہیار شیئر ان کو بونس کے ملے گئے کیونکہ 11 ہیار شیئر ملے تھے ایک 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 وٹی شیئر کے بدلے میں دوسرے پرموٹرز ہیں مسٹر انتر ٹیسکم پرائیویٹ لیمٹیڈ جن کے پاس کمپنی کے 9 لاکھ شیئر ہیں اور کاؤسٹ آف ایکویجیشن 6 روپے 67 پیسے ہیں تیسری جو کمپنی ہیں ان کی ناگیش ور وینی میں پرائیویٹ لیمٹیڈ وہ پرموٹرز ہیں جن کے پاس 13 لاکھ 45 ہیار شیئر ہیں اور ان کی کاؤسٹ آف ایکویجیشن بھی 6 روپے 67 پیسے کی ہے کمپنی کی ستھاپنا 21 اکٹوبر 2009 کو ہوئی تھی اس سمیں اس کا نام شریط تیروپتی بالا جی FIBC پرائیویٹ لیمٹیڈ تھا 25 مئی 2017 کو یہ پبلک لیمٹیڈ کمپنی میں کنورٹ ہو گئی اور اس کا نام بدل کر شریط تیروپتی بالا جی FIBC لیمٹیڈ رکھ دیا گیا کمپنی کے بارے ہیں بتاتے ہیں دیکھیں جیسے کہ اس کے نام کے اندر ہی چھپا ہوا ہے یہ فلیکسیبل انٹرمیڈیٹ بلک کنٹینر کے لیے جو ہیں یہ ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین اور پولی پروپلین کے جو بیکس ہیں وہ بناتی ہیں اور کمپنی کا جو پرڈکٹ رینج ہے وہ کنڈکٹیو پائپ بناتے ہیں بیکس ٹائپ بی بیکس یو ان سیٹیفائیڈ بیکس ان کے ہوتے ہیں جو ہجرڈس میٹیریل کے لیے کام میں لاتے ہیں اور ان کا جو اسٹیبل بیکس ہوتے ہیں کیو بیکس فنر بیکس ٹیولر FIBC سنگلر ڈبل لوب بیکس ہوتے ہیں لائنر نورمل کنڈکٹیو انٹی سٹیٹک لائنر فارفٹ گلوڈ فلینگڈ فیبڈ کنٹینر لائنر ایزبیسٹوز بیک بی او پی پی بیکس ٹی پی وولن بیکس ٹنر لفٹ بیکس وگرہ یہ لوگ بناتے ہیں کمپنی کے جو منفیکچنگ یونٹ ہے وہ سپیشل ایکنومک جون ایریا میں ہیں پیتنپور ڈسٹرک تھار مدی پردیش میجیروٹی اس کی سیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ USA, UK, آسٹیلیا, جرمنی, اٹلی, سپین نیوزیلینڈ وگرہ اور ان کا جو پرکیورمنٹ ہے راو میٹیریل کا ان کی گروپ کمپنی شریعت روپتی بالا جی اگرو ٹیڈنگ سے ملتی ہے کمپنی کا جو سب سے زیادہ ریوینیو آتا ہے وہ 32% جرمنی سے آتا ہے 15% سپین سے آتا ہے اور 12% اٹلی سے آتا ہے یعنی کی ٹوٹل ریوینیو کا لگبغ 60% ریوینیو صرف ان تین کنٹریز سے آتا ہے ٹوٹل ان کا جو ریوینیو ہے 90% ریوینیو ان کا ایکسپورٹ سے آتا ہے انہی کورپوریشن کے سمیں جو کمپنی نے ایکوٹی ایشو کری تھی 10,000 شیئر کی 10 روپے کا شیئر ایڈ پار دیا گیا تھا میمونینڈا مویف ایسوسییشن کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس کے بعد میں 6 جولائی 2010 کو کمپنی نے 2,66,500 شیئر ایشو کرے 80 روپے کے پرائیس پہ within 1 year اس کے بعد میں 10 جنوری 2012 کو 75,000 شیئر اور ایشو کرے گئے 100 روپے پرتی شیئر پہ پھر 113 روپے پرتی شیئر پہ اگلے سال ایشو کرے گئے پھر اس کے بعد میں بونس ایشو کمپنی نے اسی سال جولائی 2017 میں ایک شیئر کے بدلے 11 شیئر کا دیا گیا کمپنی کے کیول دو اوبجیکٹس ہیں اس ایشو کو لانے کے لیے فنڈنگ آف ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ اور جنرل کارپوریٹ پرپس اب ٹوٹل ریوینیو جو ہے اس کا کمپنی کے فانیشلز جان لیتے ہیں ٹوٹل ریوینیو 31 مار 2013 کو یہ 23 کروڑ 42 لاکھ روپے تھا اس سے اگلے سال 40 کروڑ اس سے اگلے سال 54 کروڑ پھر 62 کرو اور پھر 70 کروڑ یعنی کہ جو ان کے ریوینیوز ہیں وہ بڑھتے ہوئے قرم میں ہیں ایک بھی بار کم نہیں ہوئے پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ہے سب سے پہلے 44 لاکھ ہے 2013 میں اس کے بعد 2 کروڑ 24 لاکھ پھر 2 کروڑ 44 لاکھ پھر 3 کروڑ 38 لاکھ اور اس سال تھوڑا کم ہو کر 2 کروڑ 87 لاکھ روپے رہ گیا ہے ان کی جو ایڈجسٹڈ ای پی ایس ہے کیونکہ انہوں نے بونس دیا ہے تو بونس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں ای پی ایس جو ہے وہ 31 مارس 2017 کی 3 روپے 86 پیسے کی ہے اس سے پہلے 4 روپے 56 پیسے تھی اس سے پہلے 3 روپے 39 پیسے اس سے پہلے 3 روپے 2 پیسے اور 2013 میں 61 پیسے کی ان کی ارننگ پر شیئر تھی اب ہم کمپریجن کرتے ہیں پیئر گروپ کے ساتھ میں دیکھئے کمپری نے چار نام دیئے ہیں کمپریشل سن بیکس لیمٹیڈ فلیکشیٹ اپ انٹرنیشنل لیمٹیڈ کانپور پلاسٹی پیک لیمٹیڈ اور ایم بی انڈسٹریز لیمٹیڈ یہ سارے ہی جو ہیں وہ لگ بگ 11 سے لے کر 33 کی پی ای پر ٹریڈ کر رہے ہیں جبکہ یہ جو ہے شیری ترپتی اگر آپ اپر بینڈ پر مانے تو یہ 10.36 اس کی پرائیس آننگ ریشو آتی ہے اور NAV 23 روپیز 49 پیسہ ہے اور 40 روپیز میں یہ شیئر دے رہے ہیں تو یہ کافی اچھا شیئر ہے آپ کو یہ IPO اپلائی کرنا چاہیے لیسٹنگ جین سے لے کے لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے یہ چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کرا اپنے فرنس کو بتائیں گروپ کے دوارہ اور شیئر کریں اس ویڈیو کو ڈسکریمر پڑھنا مطبو دیے گا thank you very much